بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایم اے فاؤنڈیشن سکول میں خوش آمدید آج ہم سیکس کلاس کی اسلامیت کا اسائیمنٹ نمبر ایٹ ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو چھے دن کا کام دیا گیا ہے پہلے دن کا کام سبق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار اور حسن سلوک اس کی ریڈنگ کریں نمبر دو دوسرے دن کا کام مندرجہ زیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ہم کس کے امتی ہیں سوال نمبر دو موسم کا نیا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو کھلاتے سوال نمبر تین تیسرے دن کا کام ہجرت مدینہ کے وقت بچیاں کون سا گیتگاہ رہی تھی سوال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کس بچی کو پہنائی تھی سوال نمبر پانچ ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے چوتھے دن کا کام مندرجہ زیل سوالات کے بیانیاں جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا پانچوے دن کا کام سوال نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک فرماتے تھے چھتے دن کا کام خالی جگہ پر کریں آپ لوگوں کا چپٹر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار اور حسن سلوک اس کا آپ لوگوں نے ٹائٹل پیج بنانا ہے نیچے جو تاریخ ہوگی جس دن کی وہ آپ لوگ لکھتی جیگا پہلے دن کا کام دیکھیں سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار اور حسن سلوک ریڈنگ کریں اس کے لئے آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 69 سے 63 تک ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ میں آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک اور پیار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر بچوں سے حسن سلوک بچوں سے حسن سلوک کے متعلق چند واقعات حسن سلوک کا مطلب ہے اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ نہ صرف بڑوں کے ساتھ بلکہ بچوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے آپ سے معنوس ہو جاتے ہیں پھر جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے بھی کرتے ہیں جس طرح کے بڑے ان کو عادت ڈالیں گے تو بچے بھی پھر آگے چل کے وہی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وجہ سے بچوں سے بڑے شفقت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے سب سے پہلے ایک چھوٹی بچی کا واقعہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ ان کا نام امہ خالد تھا وہ بڑی خوش ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوس ہی اسی طرح ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر ان کو انہائت فرمائی جس کو لے کے وہ بڑی خوش ہوئیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل تھا کہ جب راستے سے گزرتے تھے کہیں جا رہے ہوں اچانک دیکھا کوئی بچہ جا رہا ہے تو اس کو اپنی سواری پہ بٹھا لیتے تھے اسی طرح جب بھی کوئی موسم کا نام کھل آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ابتداء بچوں سے فرماتے تھے کہ پہلے بچے کو کھلاتے تھے پھر اس کے بعد بڑے کھائیں اسی طرح صرف مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ کافروں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معامل تھا حالانکہ جب میدانیں جنگ ہوتی تھی جنگ ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے اتنا خطرناک وقت ہے اس میں بھی ہدایت ہوتی تھی کہ بچوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے بلے وہ کافر کے بچے ایک موقع پہ کچھ بچے کافروں کے مارے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا تھا تو اس وجہ سے یہ چپٹر ہمیں اس چیز کے ہدایت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیار سے پیش آنا چاہیے تاکہ وہ بچے بڑے جب ہوں تو وہ ہمارے نقشے قدم پہ چل کے آگے بچوں کی اسی طرح پرورش کریں اچھی طرح ریڈنگ کے بعد اب ہم دوسرے دن کا کام دیکھتے ہیں آپ نے اپنی کوپی میں اسی طریقے سے کام کرنا ہے اوپر آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے مختصر سوالات کی مندر جزیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں سوال نمبر ایک ہے ہم کس کے امتی ہیں آپ لوگوں نے بلیک پینٹ سے لکھنا ہے جس طرح آپ لوگ پہلے لکھتے ہیں جواب آپ لوگ بلو پینٹ سے لکھیں گے ہم سب اللہ تعالی کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سوال نمبر دو موسم کا نیا پھل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کو کھلاتے تھے جواب جب بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موسم کا نیا پھل پیش کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے معصوم بچوں کو کھلاتے تھے یعنی چھوٹے بچوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے اس کے بعد تیسرے دن کا کام دیکھیں سوال نمبر تین حجرت مدینہ کے وقت بچیاں کون سا گیتگاہ رہیں گی جواب حجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر بچیاں یہ گیتگاہ رہیں گی ہم خاندانِ بلو نجار کی بیٹیاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے ہمسائے ہیں یہ اصل میں عربی میں تھا تو اس کا اردو میں یہاں ترجمہ کیا گیا سوال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کس بچی کو پہنائی تھی جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی بچی حضرت ام خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر پہنائی تھی سوال نمبر پانچ ہمیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے جواب ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے بچوں سے نہایت محبت شفقت اور پیار بھرا سلوک کرنا چاہیے اس کے بعد چوتھے دن کا کام دیکھیں مندرجہ زیل سوالات کے بیانیا جوابات تحریر کریں اوپر پہلے ہیڈنگ آ جائے گی بیانیا جوابات سوال نمبر ایک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا جواب پہلے آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے بلیک مارکر سے بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ سلوک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے بھی سلوک بہت اچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے بچوں سے پیار کرتے ان سے ہنسی مزاق کی باتیں بھی کیا کرتے تھے بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے جب بھی نئے موسم کا پھل آتا اس کی ابتداء بچوں سے گھر تھے حضرت جعبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی کسی نماز میں شریک ہوں گے نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہوئے میں بھی ساتھ ہو لیا سامنے سے چند بچے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بچوں کو پیار کیا مجھے بھی پیار اس کے بعد پانچویں دن کا کام دیکھیں بیانی ہے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے بچوں کے ساتھ سلوک ہیڈنگ آب لوگ مارکر سے ڈالیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے بچوں کے ساتھ بھی نہائیت محبت اور شفقت کا برطاو فرماتے تھے کافروں سے جنگ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم فرماتے کہ کسی بچے کو مت مارنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے ایک بار ارشاد فرمایا جو کوئی بچوں کو دکھ دیتا ہے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے ایک لڑائی میں کافروں کے بچے مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت غم ہوا اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافروں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں حبردار ان کو قتل مت کرنا تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے جہاں نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے وہاں آپ لوگوں نے نیا پیراگراف سے لکھنا ہے اور جو درمیانی تعبیر میں لکھا ہوا ہے جس طرح کافروں کے بچے بھی تم سے اچھے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو درمیانی تعبیر میں ڈبل قوموں کے درمیان لکھنا ہے اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ لوگوں نے یہاں بلیک پین سے لکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے بلیک پین سے لکھنا ہے اور جو بلو پین سے لکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے بلو پینس ہے اس کے بعد چھتے دن کا کام دیکھیں خالی جگہ پر کریں ہیڈنگ ڈالیں اس کے بعد جو خالی جگہ آئے گی وہ آپ لوگوں نے بلک پینس لکھتی ہیں باقی بلو پینس نمبر ایک ہم سب اللہ تعالی کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش ہیں امتی ہیں نمبر دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے ان کو چادر پہنائی خالی جگہ میں چادر نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے انڈیکس میں آ جانا فیرست میں آ جانا آخر میں فیرست نہیں بنانی جہاں آپ لوگوں نے پہلے بنائی ہوئی ہے وہیں آپ لوگوں نے دوبارہ آ جانا ہے اور تین چپٹر کے نام آپ لوگوں نے پہلے لکھ ہوئے تھے بنیادی رموز کلمہ طیبہ نماز اب چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں سے پیار اور حسن سلوک تو اس طرح یہ ہمارا چپٹر بھی مکمل ہو گیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا السلام علیہ